موسیقی تمام حمد اللہ وعدہ لا شریع کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے بے حد و شمار درد و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک ہمارا بہت ہی خوبصور پرام بیسے تو اس کا نام آئی ڈی اس میٹ اپ تھا مگر اب یہ طاہر قادری پورٹکاست بن چکا ہے جی ہاں اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے اللہ اکبر عظیم باپ کی عظیم بیٹے ہیں جی ہاں بیک وقت آپ عالم دین بھی ہیں مفتی بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں میں تو ایران ہو جاتا ہوں سمجھ نہیں آتی اتنی کم عمر میں محبتوں کا یہ سمندر علم کا یہ سمندر آپ کے سینے میں کیسے موجزن ہوا تو پھر فوراں ہی عشق جواب دیتا ہے کہ یہ سودے عشق کے ہیں یہ خاص کرم نوازیاں ہیں یہ خاص نوازشات ہیں جی ہاں ناظرین اکرام آج جو شخصیت ہمارا ساتھ تشریف فرما ہے میں ان کا مختصر سا تعروف ہی کرواؤں گا کیونکہ ہم نے ان سے بہت ساری آج باتیں کرنی ہے آج ہم نے ان سے ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے گفتو کرنی ہے ان کی جو جرنی ہے جو ان کی اتنی محنت ہے دن رات یہ ماشاءاللہ فروغ علم دین کے لیے کوش آ رہیں کہاں کہاں سفار کیے کن کن بزرگ ہسیوں کی صحبت پائی اور کس کس طریقے سے علم دین کا حصول کیا اب آپ کا ویژن کیا ہے کس طرح آپ نوجوانوں کو اسلامی ایڈوکیشن ان کے دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں بلکہ آپ ان کو پریکٹسنگ مسلم بنانا چاہتے ہیں یقیناً آپ کا ویژن بہت بڑا ہے یہ تو جب ان سے گفتو ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شیخ منور عطیق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہے کبلا اللہ کا بہت شکریہ پر عزت یقین میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں مگر ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو واقعی انسپریشنز ہوتی ہیں ینگسٹرز کی اور میں چونکہ اب اس فیلڈ میں آیا ہوں یعنی گراؤنڈ پہ جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی کام کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنے نشے وہ فراز آتے ہیں اور کتنی تکالیف بھی بعض اوقات آتی ہیں اور کتنا صبر کا اور استقامت کا پہاڑ بننا پڑتا ہے تو یقین ہم حضرت سے جب گفتو کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں پتا لگے گا تو آئیے بلا کسی تمہید کے حضرت سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں اور میں چاہوں گا حضرت سب سے پہلے یہ اشارت فرمائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کی ولادت کس جگہ ہوئی کس سن میں ہوئی اور کس کومیونٹیس آپ کا تعلق کی اشارت فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سب سے پہلے حافظ طاہر قادری صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا متشکر و ممنون ہوں کہ آپ نے اس انٹرویو کے لیے مجھے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی دینی مسائی خدمات قبول فرمائے میرا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر میری پیدائش یوکے میں ہوئی اور والدین ماجدین جو ابھی حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و آفیت سے رکھے ان کا تعلق زلہ کوٹلی آزاد کشمیر پاکستان سے ہے اور والد گرامی دینی خدمات کے سلسلے میں الحمدللہ یہاں انگلینڈ میں نائنٹین ایٹی تھری کے اندر تشریف لائے اچھا وہ بھی دینی خدمات کے لیے ہی تشریف لائے الحمدللہ تو ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے برمنگم کے نورتھ میں کریڈلی ہیت جہاں پہ والد صاحب نے ایک حجرہ نشین ہو کر الحمدللہ دین کی خدمت کی اور بڑی مطانت اور بڑی استقامت کے ساتھ بیٹھے رہے اور آپ کی تربیت میں الحمدللہ ہم نے پرورش پائی سبحان اللہ مفت صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہاں جیسے آپ نے قبلہ والد گرامی کا ذکر کیا تو خاندانی پس منظر پر بھی تھوڑا سا کلام فرما دیں جی الحمدللہ علمی اور روحانی خاندان ہے داد کا خاندان بھی نان کا خاندان بھی اس حوالے سے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں پاکان امت سے الحمدللہ رشتے جڑے ہوئے اور دادا جان حضور حضرت جد کریم مفتی کشمیر عارف باللہ ولی کامل صوفی باسفہ حضرت مفتی فضل الہی چوراہی رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے نابگہ روزگار عالم اور عظیم مفتی تھے اور استقامت کا پہاڑ تھے کوہی اور جبلی علاقوں کے اندر آپ کا شہرہ تھا حکومت کی طرف سے صدر و صدور المبلغین کا آپ کو عزاز ملا کئی غیر مسلموں کو آپ نے الحمدللہ دائر اسلام میں داخل کی اپنی واضو نصیحت سے اور جد احمجد کا جو بنیادی تعلق تھا تقریباً ایٹین ایٹی سکس میں آپ کی ولادت ہوئی اور یہ سیدی آلہ حضرت علی رحمہ کے جوبن کا دور ہے جہاں جب دادا جان حضور کی آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ سیدی آلہ حضرت علی رحمہ کے سچے عاشق تھے سیدی آلہ حضرت علی رحمہ کے خلیفہ حضرت سیدی پیر سیدی دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت علی رحمہ ان کی صحبت بھی پائی ان کے شاگرد بھی ہوئے تو یہ ایک سلسلہ الحمدللہ رہا چورہ شریف ایک عظیم درگاہ ہے وہاں کے آپ منظور نظر مرید اور خلیفہ تھے اور موڑا شریف سے آپ کا بھی روحانی تعلق تھا حضرت بابا جی پیر قاسم موڑ بھی رحمت اللہ علیہ سے تو یہ ایک سفر ہمارا خاندانی دادا جان حضور سے چلا گرامی بھی انتہائی نیک اور پارسہ اور متقی شخصیت تھے اور پھر والد گرامی کی الحمدللہ ہمیں تربیت نصیب ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ تو لوٹ سب اگر آپ کے علمی سفر کی بات کی جائے تو ابتدائی تعلیم یعنی آغاز کس طرح ہوا یہ بالخصوص دینی تعلیم کی طرف جاپ کے رغبت ہوئی جس طرح کیا گھر میں ماحول ایسا تھا مجھے یاد تقریباً پانچ یا چھ سال کی عمر تھی تو ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا جو محض نیوز کے لیے استعمال ہوتا تھا تو والد گرامی نے وہ گھر سے نکال دیا بالکل اور پھر ماحول ایسا تھا کہ اپنی جھولی میں بٹھا کے تفسیر نائیمی سنانا خزائن العرفان شریف سنانا بزرگوں کی کتابیں فتح اور عزویہ شریف یعنی بچپنے سے ہی بٹھا کے یہ گھٹی میں ہمیں جو محبت دی گئی اپنے بزرگوں کی تو یہ والد صاحب کی ایک تربیت تھی بچپنے سے تقریباً آٹھ آٹھ سال کی عمر سے آپ نے مجھے بنیادی جو علوم ہے صرف جو ہے نہاو ہے اس کے بنیادی قواعد مجھے بچپنے میں پڑھائے چھے یا سات سال کی عمر تھی آپ نے اردو پڑھا دی مجھے اور اس راستے پہ لگانے والے میرے مربی اور میرے والد ہیں اور اس میں میری والدہ کا بہت ایک بڑا کردار ہے ان کا بھی شوق ہے اور ان کی دعائیں ہیں الحمدللہ جس تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو لوٹ صاحب میں نے جس طرح مجھے تھوڑی بہت آپ کے بارے میں جو معلومات ملی کہ ماشاءاللہ آپ نے یونیورسٹی آف کیمری سے انٹر فیتھ ریلیشنز پر بھی اسٹڈے کی ماشاءاللہ پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف برمنگم سے آپ نے ماشاءاللہ ایم اے کمپلیٹ کیا اور پھر یہاں بھی آپ کو پھر قرار نہ آیا سکون نہ آیا آپ نے کہا کہ بھئی نہیں اب پی ایش ڈی بھی کرنی ہے تو آپ نے ماشاءاللہ یونیورسٹی آف برمنگم سے ہی اسلامی لاؤز میں آپ نے یہ پی ایش ڈی مکمل کی اس بارے میں اس سفر کے بارے میں ذرا بتائیے نا ہاں دراصل ہمارا تعلق ان کے درسیات سے رہا دار علوم میں ہم بقاعدہ ایک ریزیڈنشل سٹوڈنٹ رہے ہوسٹل میں رہے سکولنگ یہاں کی میں نے یوکے کے اندر ہی اور لکی تھے بہت اس وقت ایک رہائشی دار علوم بھی تھا ہم نے وہاں پہ درسیات پڑھی پھر شام شریف کہے دمشق رہے لیکن اس کے بعد پھر ایک یہ زوق تھا کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے جو یہاں کے ایکیڈیمک ماحول ہیں اور یونیورسٹیز ہیں ان کا بھی دورہ کیا جائے اور وہاں دیکھا جائے کہ ان کی لائبرریز میں کیا ہے ان کا نظام تعلیم کیسا ہے تو الحمدللہ انٹر فیت سٹڈیز میں نے کی کی کیمبرٹ سے اس کے بعد پھر ماسٹرز اسلامک سٹڈیز کے اندر کی اور میرا ماسٹرز کا جو تھیسس تھا وہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حوالے سے تھا آپ کی صیرت اور آپ کی سوانے کے حوالے سے اور پھر پی ایج ڈی کا جو سفر ہے ایک لمبا سفر تھا یہ اور ایک تنہائی کا سفر ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو تحقیق کا مزاد چاہیے استقامت چاہیے بزرگوں کی دعائیں چاہیے تو تقریباً چھ سال کا عرصہ تھا یہ پی ایج ڈی کا تو اس میں میں نے الحمدللہ کابش کی اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں غالباً آپ نے کمپلیٹ کر ہاں میری تکمیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ہوئی اور موضوع جو تھا وہ میرا قوائد فقہ تھا اور اس میں میں نے جو اسباب ستہ ہیں اہلِ علم حضرات طلبہ جانتے ہیں کہ کن بنیادوں پر ہمارے مذہبِ حنفی میں فتوہ تبدیل ہوتا ہے حالات کے بدلنے سے اللہ تو اسباب ستہ میں سے کچھ اسباب ہیں ضرورت ہے حاجت ہے عمومِ بلواہ ہے تو اس پر مبارک پور کی الجامت الاشرفیہ کی ایک مجلس ہے مجلس شرعی اس نے بہت محنت کی تو میں نے الحمدللہ انگلیش زبان کے اندر ان کی تحقیقات کو پھر اپنے جو اس پر تشریحات ہیں اور میرے اپنے ذاتی جو میری تنقیحات ہیں وہ میں نے انگلیش کے اندر پیش کی اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ توفیق اطاف فرمائے انگلیزی زبان کے اندر سیدی آلہ حضرت امام اہلِ سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوہ رزویہ کے چنندہ پھول آپ کی تحقیقات آپ کے فتاوہ اور مجلس شرعی کی تحقیقات کو انگلیزی زبان کے اندر پہلی مرتبہ فقہ اور اصول فقہ اور قوائد فقہ کے امتزاج کے ساتھ الحمدللہ مغربی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو کون سے حضرت آپ کے اسفار کے بارے میں ذرا بتائیں آپ کے جو علمی اسفار ہیں آپ دمشق بھی گئے تھے شام وہاں آپ نے عربت لینگویج سیکھی اور پھر آپ نے تخصص فقہ غالباً وہاں بھی کیا میں چاہوں گا آپ ہی کی زبانی یہ بات پتہ لگ جائے جی تقریباً میری سولہ سال عمر تھی جب میں نے یہاں سکولنگ ختم کی اور الحمدللہ بہت لکی اور خوش نصیب تھا اس سلسلے میں کہ سترہ سال پہنچنے سے پہلے یعنی سترہ ہونے سے پہلے میری دستار ہو گئی تھی درس نظامی کے اندر تو الحمدللہ بچپنے سے ایک ماحول تھا یہ اساتذہ کی شفقت والدین کی شفقت مربیوں کی شفقت تو ایک ماحول مل گیا تھا تھوڑا عزت یہاں روک کر آپ کو اگر میں بات کہنا چاہوں ینگسٹرز کو کہ سترہ سال کی عمر میں فارغ ہو گئے تھے درس نظامی سے سبحان اللہ اور یہاں پاکی نہ پاکی کے مسائل بھی اگر سترہ سال کی عمر میں نہ پتا چلیں تو ہم سوچیں کہ ہم بینگا مسلم ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑیں تو میری سترہویں سالگیرہ جو تھی وہ دمشق میں ہوئی تو دمشق ہم پڑھنے جب گئے تو میں نے الحمدللہ عربی تو یہاں سیکھ چکے تھے پھر وہاں ایک ہوتا ہے مہادثہ گفتگو کلیت العداب میں میں نے داخلہ لیا یونیورسٹی او ڈیمیسکس کے اندر اور میں سب سے ینگسٹ کم سن طالب علم تھا یعنی سولہ سال کا نوجوان یونیورسٹی میں داخلہ لے رہا ہے تو یہ ہوتا نہیں ہے ایسے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سب سے کم سن تھا میں تو وہاں نے دورت اللغات العربیہ کیا کلیت العداب کے اندر جامع دمشق کے اندر اس کے بعد پھر میں نے مہادلفتہ الاسلامی میں کسم تخصص کے اندر میں نے داخلہ لیا اور ایک سال اس کا پڑھا الحمدللہ اور عظیم اساتذہ سے ہماری اس سفر کے اندر ملاقاتیں رہی دو ہزار دو تین چار تک میں شام شریف رہا پھر پانچ میں کچھ حالات کی وجہ سی یوکے واپس آیا پھر دو ہزار سات آٹھ میں پھر جانا ہوا متعدد بار الحمدللہ تو اس عرصے میں شام شریف کے اکابر جو اولیاء کرام صاحب نظر شخصیات جن کی صحبتیں حاصل ہوئیں شیخ عبد الرحمن شاغوری اللہ کی بہت بڑے ولی تھے صاحب کرامات تھے ان کی مجلس میں بار بار بیٹنا نصیب ہوا حضرت شیخ احمد حبال شام شریف کا بہت بڑا نام ہے ان کے ساتھ ہر جمعہ کو جب بھی موقع ملتا ہم حاضری دیتے حضرت شیخ اکبر محیدین ابن عربی کے مزار کے قریب ہماری رہائش تھی تو وہاں پہ الحمدللہ ہم رہے ان کی مجلس صبح فجر کے وقت ہوتی تھی جمعہ کے روز درود و سلام کی مجلس یہ بڑی پیاری عادت ہے علی شام کے اندر درود و سلام کی مجالس سجاتے ہیں علی شام تو ان مجالس میں بڑے بڑے اللہ کے ولیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی اور الحمدللہ اسی عرصے میں دو ہزار چار تین میں میں مکہ المکرمہ جب عمرہ شریف کی حاضری کے لیے حاضر ہوا تو اس وقت محدث مکہ شیخ الاسلام سید محمد بن علی مالکی رحمت اللہ علی جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا ممتاز نمائع اور موتبر نام ہے تو آپ کے گھر الحمدللہ مجھے آپ کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا کمال شفقت فرمائی تو میں نے جب ذکر کی مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کا تعلق کس مدرسے سے ہے میں نے بتایا تو سیدی آلہ حضرت علی رحمہ کا مجھے پوچھا آپ جانتے ہیں میں نے کہا ہمارا اسی مدرسے سے تعلق ہے تو پھر جو ان کی آنکھوں میں میں نے وہ ستارے چمکتے دیکھے محبتیں دیکھی ان کی شفقتیں دیکھی تو آپ نے نوازہ اپنی کتابیں انعیت فرمائی تحفے دیئے بہت نوازہ اور میری طلب پر آپ نے اپنی سند حدیث اجازت عطا فرمائی ان اسفار میں جو بہت اہم جو ایک میرا سفر تھا علمی سفر جو تھا وہ مراکش کا تھا مراکو کا ملک مغرب مراکو جیسے کہتے ہیں اس کے شہر فاس کے اندر سید شریف عبد الرحمن قطانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا ابھی انتقال ہو چکا ہے تو ایک سو سال سے زائد آپ کی عمر تھی تو یہ وہ واحد شخصیت تھے میں نے سنا ان کے بارے شام شریف میں دو ہزار چھے میں مجھے پتا چلا کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور یہ وہ واحد شخص ہیں دنیا میں اس وقت جن کو سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ سے براہ راست تحریری سند حاصل ہے تحریری ریٹن تو میرے اندر ایک شوق بیدار ہوا کہ میں ان کی زیارت اور ملاقات کیلئے جاؤں تو میں الحمدللہ مغرب بھی گیا اور صرف اس نیت سے کہ ایک حدیث مبارک ایسی ہے حدیث مبارک جو ان کے والد نے آلہ حضرت سے سنی تھی صور حج کے موقع پر اور آلہ حضرت نے وہ حدیث مبارک حضرت شیخ سید آل رسول مہارہ روی سے سنی تھی صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسل بالاولیہ صحیح ایک بہت دلچسپ بات میں بتانے والا ہوں ہمارے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کیے ایسی ایسی حدیثیں بھی ہیں ہمارے پاس جن حدیثوں کے اندر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا فعل تسلسل کے ساتھ آ رہے مثلا یہ وہ حدیث ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس وقت تک اس دور تک تسلسل کے ساتھ ہر محدث یہ حدیث جب اپنے طالب علم کو سناتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ وہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اپنے استاد سے سنی ہے اور یہ جو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اپنے استاد سے سنی ہے ہر استاد اپنے شاگیرت کو یہ کہتا ہے اور یہ صدیوں تک سلسلہ چلتا رہا ہے تو یہ ایک حدیث تھی جو سید عبد الرحمن قطانی نے اپنے والد سید عبد الحیق قطانی سے سنی اور حضرت حافظ سید عبد الحیق قطانی نے آلہ حضرت سے سنی پہلی حدیث اور آلہ حضرت نے یہ پہلی حدیث اپنے شیخ کے درس مارہ رہا شریف سے سنی حضرت سید آل رسول مارہ روی سے تو مجھے شوق ہوا کہ اس حدیث کو سنا جائے ایک حدیث ہے مسلسل بلولیہ جو انہوں نے اپنے والد سے سنی انہوں نے آلہ حضرت سے سنی انہوں نے اپنے پیرو مرشد سے سنی اور یہ وہ پہلی حدیث ہے جو مارہ رہا شریف میں آلہ حضرت نے اپنے شیخ سے سنی تو مجھے شوق تھا اس چیز کا تو میں نے ایک حدیث کی سماعت کے لئے یہ سفر کیا تو وہ میں آپ کی ناظرین کے شوق کے لئے سنا بھی دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مہربان لوگ ہیں رحمان اللہ مہربان ان پر رحم فرماتا ہے جو لوگوں کے لئے مہربان ہوتے ہیں اللہ ان پر مہربان ہوتا ہے ارحمو من فی الارض زمین والوں کے لئے تم مہربان ہو جاؤ ان پر مہربانیاں کرو ارحمو کم من فی السما آسمانی فرشتے تم پر مہربان ہو جائیں گے تو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں جس دین میں پہلا درس ہی محبت اور رحمت کہو بہت اچھے اور محدثین اپنے طلبہ کو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتے ہوں اور اس کا تسلسل آ رہا ہے سدھیوں سے تو وہ دین دہشتگردی کا درس کس طرح دے سکتا ہے ایکسٹریمزم کا درس کس طرح دے سکتا ہے یہ ایک بہت فکر آمیز بات ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو میں نے اس حدیث کی سماعت کے لئے مغرب کا سفر کیا جو ایک نہائیت ممتاس اور نمائی سفر تھا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی آمین 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 محب صاحب اس سے پہلے کہ میں مزید اس بات کو آگے بڑھاؤں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پھر شادی کس آپ نے سن میں کی تھی ماشاءاللہ اسفار میں تھے تو میں نے کہا وہیں دمشق میں ہی ہو گئی تھی نہیں دمشق تو دوہزار چار میں آگیا تھا پھر دوہزار چھے میں میری ماشاءاللہ پاکستان سے اپنی فیملی سے ہی شادی ہوئی ماشاءاللہ بچے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ چار بچے اللہ پاکنگے نصیب اچھے فرمائے محب صاحب یہ بھی بتا جائیں کہ بیعت کا سلسلہ کہاں سے رہا اور پھر خلافت و اجازت جہاں جہاں سے آپ کو ملی میں چاہوں گا اس کا بھی ذکر ہو جائے جی الحمدللہ بچپنے سے کیونکہ روحانی ماحول ہے گھر کے اندر اور ہمارا سلسلہ جو ہے والد گرامی سے جڑا ہوا ہے تو حضور قبلہ والدی ماجد بیر طریقت رہبر شریعت آپ میرے مرشد کریم ہیں میں نے بچپنے میں ہی آپ کے دستے مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا تو آپ نے ہی خلافت سے نوازا آپ کا سلسلہ خلافت جو ہے وہ دربارِ علیہ نیری شریف حضرتِ بابا جی حضرتِ پیر غلام محیدین غزنوی سرکارِ نیروی رحمت اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے اور حضرتِ پیر زاہد خان صاحب دربارِ علیہ موڑا شریف سے اور اپنے والدِ ماجد سے بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل ہے اور اس کے بعد پھر بہت سے بزرگونِ نوازا الحمدللہ حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی اخترزہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے سفرِ حج کے 2009 میں جب میں الحمدللہ سفرِ حج کے لئے دوسری بار حاضر ہوا تو حضرتِ اچھا عجیب باقی ہے یہ کہ منا کے کیمپ میں حضرت سے پہلی دفعہ جب میری ملاقات ہوئی تو ساتھیوں نے بول دیا حضرت کو کہ یہ مولانا منورتی کہیں تو حضرت نے پہلی ملاقات کے پہلے مصافے کے اندر خلافت اطاف فرمائی اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ والے دیکھ لیتے ہیں نا اور دوسری بار جب آپ نے نوازا تو وہ گمبدِ خضرہ شریف کے سامنے مواجہ شریف پر ہم نے حاضری دی اور مواجہ اقدس کی حاضری کے بعد جب ہم باہر نکلے تو ایک ساتھی کو بولا کہ وہ حدیث کی اجازت کہاں ہے جو میں لے کے آئے ہوں ساتھ تو مجھے اس کا علم نہیں تھا تو تقریباً تیس چالیس عاشقوں کی جھرمٹ میں گمبدِ خضرہ کے سائے حاضری کے فوراً بات تاجو شریف نے تحریری سند حدیث مجھے عطا فرمائی اور میں اس پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اس لائق تو نہیں تھا مورہ ہوں ہونر سے میں سرابہ عیب ہوں اکبر ان آیت ہے یا حبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ اور بہت سے بزرگوں نے نوازا حضرتِ فیض ملت مفسرِ قرآن بحر العلوم حضرتِ فیض احمد ویسی رحمت اللہ تعالی آپ کی صحبتیں مسجد نبوی شریف میں حاصل ہوئیں کیونکہ آپ پابندی سے اعتقاف کیا کرتے تھے تو الحمدللہ متعدد بار اعتقاف کے دوران اور آپ بھی رئیس تحریر حضرت کیا بات ہے ایک زمانے کے عجوبہ ہیں اللہ یتیمت الدہر ہیں اور ہمارے ایک شام شریف کے عالم تھے وہ جب عمرہ شریف کے لئے حاضر ہوئے دوزار تین میں تو انہوں نے بہت بڑے عالم ہیں تو ان کی جب حضرتِ فیض ملت سے ملقات ہوئی تو حقے بکے ہو گئے حیران ہو گئے کہنے لگے یہ علم کا اتنا بڑا سمندر اور سادگی کا یہ انداز سادگی کا یہ انداز یعنی حیران تھے کہ اتنا جید اور سمندر بیر آیا گفتگو کے اندر لیکن اتنی سادگی آپ نے بھی نوازہ الحمدللہ اجازتِ حدیث عطا فرمائی سفرِ حرمین میں بہت سے عقابر سے ملقاتیں ہوتی رہیں مدینہ منورہ کے بہت بڑے محدث اور عالم سید محمد مالک شیخ زیاد الدین مدنی کے شیخ طریقت تھے شیخ اجازت تھے سید احمد شریف سنوسی یہ ان کے پوتے ہیں انتقال فرما گئے تو آپ نے بڑی شفقت فرمائی بہت قرب دیا بڑی محبتیں دی تو آپ کی مجلس میں الحمدللہ حدیث شریف کا فیض لینے کا شرف حاصل ہوا آپ نے بھی اپنی تمام اجازات سے نوازا حضرتِ بے حقی وقت قبلہ منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اپنی اجازتِ حدیث سے نوازا بہت سے بزرگوں نے کرم فرمایا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر اتا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے ہم اس لائک تو نہیں تھے میرے استادِ گرامی حضرتِ علامہ عبدالحکیم شرف قادری شرف ملت رحمت اللہ تعالیٰ اتنے مہربان تھے کہ بچوں کی طرح بیٹوں کی طرح آپ نے محبتیں اتا فرمائی تو متعدد بار مجھے خلافت اور اجازت دی تحریری متعدد بار اور ایک دفعہ تو کرم کا دریہ اس طرح بہرہ تھا کہ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا آپ کے گھر پہ ہی تو آپ نے اپنا پیڈ نکالا اور اپنے پیڈ پہ لکھ کے دیا کہ آج کے بعد میں اپنے اس اخی الفازل فازل بھائی کو حالانکہ میں بچوں کی جگہ تھا تو لکھا کہ میں اپنے اس فازل بھائی کو اجازتِ حدیث دینے میں اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں اور آپ نے اپنی وقالت سے نوازا کہ میں جہاں بھی دورہ کرتا الحمدللہ حضرت کی اجازتِ حدیث آپ کی وقالت میں میں نے لوگوں کو دی تو یہ ان کی یہ ان کا بڑا پن تھا سبحان اللہ لوگ صاحب ایک بات نہیں سمجھا تھی مجھے کہ امی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو اچھے سپیکرز ہوں ضروری نہیں وہ اچھے مدارس بھی ہوں تدریس کا شعبہ بلکل جدہ ہے چلے اچھا مدارس ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا رائٹر بھی ہو تو آپ تینوں میدان میں بہت وقت کام کر رہے ہیں مطلب عام بندہ کہتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اللہ پاک نے اس علایتیں تو دی ہیں پر ٹائم کو منیج کرنا فیملی کو بھی دیکھنا تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ موٹیویشنل آپ گفتو کو فرمائے تاکہ ہماری جو جنریشن ہیں جو ہماری یو تھے ان کو پتا لگے وہ بہت جلدی سیرنڈر کر جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم سے نہیں ہوگا ابھی آپ نے کیا کیا ہے ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں چاہوں گا اس وقت جو آپ کی دینی خدمات ہیں اس حوالے سے بھی کچھ تفصیل بتائیں اور جو تینوں شعبے میں آپ ایک وقت کام کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اس بارے میں بھی شاہت فرمائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ اللہ تعالی جس کام کے لئے انسان کو منتخب فرماتا ہے تو انسان وہی کرتا ہے اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو دیکھئے اس میں ہم جب بزرگان دین کی صیرت پڑھتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا اور جو کچھ ہمارے صلف سالحین کر چکے ہیں ہمارے اقابر کر چکے ہیں ہم اس کا دسویں حسب نہیں کر سکتے انسان کو بس ایک ذہن بنانا ہے ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس کے لئے ٹائم نکالنا ہے انسان اپنی ترجیحات کو ٹھیک کر لے بس یہ ہے دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کی بات مان سکتے ہیں کہ غریبے لیکن وقت ایسی نعمت ہے کہ ہر شخص کے پاس یہ نعمت ایسی ہے کہ سب کو برابر ملی ہے چوبیس کھنٹے سب کے پاس ہیں اب آپ اس وقت کو کس طرح یوٹلائز کرتے ہیں کس طرح استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی ترجیحات پر مبنی ہے آپ کی پرائیٹیز پر ہے کہ آپ کس چیز کو زندگی میں اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ذرا اس کا محاسبہ کریں کہ اس وقت میرے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں میری حاجتیں کیا ہیں اس وقت یا میرے انٹریسٹس کیا ہیں تو میں ان چیزوں میں اپنی جو ہے ان کو تھوڑا سٹریم لائن کروں وقت نکالوں ہر چیز کے لیے ایک نظام الاوقات درکار ہے تو الحمدللہ تدریس کو جو ٹیم دیا جاتا ہے اس میں تدریس کی تیاری ہوتی ہے پھر کلاسز ہوتی ہیں تو یہاں پر ایک ماحول بنا ہو ہے کہ بہت سے طلبہ دن کو کام کرتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور ایک کریم ہے یوکے کے اندر جو پڑھنا چاہتی ہے درس نظامی انٹیلیجنٹ بھی ہیں لیکن ان کے پاس دن میں ٹائم نہیں ہوتا ٹیک ہے تو الحمدللہ ہم نے شام کی درس نظامی کی کلاسز ان کو اکومڈیٹ کرنے کے لیے رکھی ہیں اور بہت کامیاب ہوں یہ دس سال سے چل رہی ہیں دس سال سے چل رہی ہیں اس میں زیادہ در یونیورسٹی کے گریجوئیٹس ہیں پڑھے لکھے اگر یہ شام کی کلاسز نہ ہوتی تو وہ شاید دینی علوم سے اس طرح راستہ نہ ہو پاتے تو الحمدللہ شام کو تدریس ہوتی ہے مدرسین کی ٹیم ہوگی میں خاصے میں اکیلے تنہ تنہا پڑھا رہا ہوں ان کلاسز کو اور پوری الحمدللہ یکسوی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ اور چھوٹی کلاسز سے بڑی کلاسزوں تک خود درس دیتا ہوں تو یعنی صرف و نحف پڑھانے میں مجھے کوئی آدھ نہیں ہے وہ سب پڑھاتا ہوں محنت کی جاتی ہے ابتدائی طلبہ کے ساتھ بڑے طلبہ اس وقت بڑی کلاس میں اچھے فازل علماء ہیں دس میں سال کے اندر جو معقولات کے اندر تخصص کر رہے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں تو یہ زیادہ تر میرا جو ایوننگ کا لیٹ آفٹر نون اور ایوننگ کا جو ٹائم ہے شام کا یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ باقی جو ہے ویکنڈز جو ہے جو ہفتہ اتوار ہے یہ ہم نے خالصتاً یعنی تبلیغ کی دوروں کے لیے واز و نصیت کے لیے تقریروں کے لیے کیونکہ اس کی ایک اشد ضرورت ہے بہت دفعہ ذہن میں خیال آیا کہ نہیں ہم بیٹھ کے اور کام کریں لیکن یہ میدان ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ آپ کی بڑی مہربانی میں کہوں گا تو یہ اللہ کا شکر ہے اس نے اس کام میں لگایا ہوئے تو انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دین مجھ پر قائم ہے میری وجہ سے دین کی بہار ہے میں سب کچھ ہوں یہ سوچے کہ رب نے مجھے اس کام پر لگایا ہوئے اور میں اس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہوں اگر رب چاہتا ہے شادت ہے رب مجھے کسی اور میدان میں لگا دیتا تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ نہ بھی ہوتے تو آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا شاید آپ سے بہتر کام کرتا یہ اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہے تو ویکنڈ کے لیے ہم نے جو ٹائم اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم باقی جو انگیجمنٹس ہیں مذہبی پروگرام تحریر وغیرہ کا وہ صبح کو اور دن ٹائم الحمدللہ تحریری کام جو ہے تو نظام الاوقات بہت ضروری ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چوبیس کھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دیئے تو انسان غور کرے کہ میں چوبیس کھنٹوں میں میں کتنا سوتا ہوں کتنا سوشل میڈیا پہ میرا وقت گزر جاتا ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے آپ صرف اپنی سکرین ٹائم لگانے فون پہ آپ دیکھیں کہ ون ڈے میں آپ کی کتنے کھنٹے فون کی سکرین پہ لگ گئے ہیں آپ کو اگر اتنے کھنٹے آپ کے کسی درس قرآن میں لگ جاتے یا کتاب لکھنے میں لگ جاتے یا تدریس میں لگ جاتے یا پڑھنے میں لگ جاتے تو آپ دو سال بعد چار سال بعد کتنا ایک خزانہ دین کا حاصل کر سکتے ہیں یا دین کا کام کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ہے نظام الوقات رکھنا پڑتا ہے اس میں فیملی کا بہت بڑا تعامل ہے اور اسپیشلی میری وائف کا بہت بڑا میری کامیابی میں ہاتھ ہے میری والدین میرے والدین میرے والد ماجد بلخصوص دینی کاموں کے دیوانے ہیں والد صاحب تو وہ تو ماشاءاللہ بچپنے سے ذہن دیا ہے کہ بس دینی کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے اور دینی علوم پڑھنے ہیں پڑھنے ہیں اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا ہے عمر کے ہر حصے میں طالب علم سمجھنا ہے تو الحمدلہ میری جو آپ کوئی چھوٹی موٹی اگر کامیابی دیکھتے ہیں تو اس میں یہ راز ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس علمی سفر کا ہر وقت مسافر سمجھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو آپ کو بہت زیادہ کامیاب دیکھتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی فیلڈ سے میرا تعلق ہے اور بہت سارے علماء اور دیگر اسی شعبے سے وابستہ لوگوں سے تعلقات ہیں تو حضرت میں یہ سبندہ چاہ رہا تھا کہ اتنا کچھ آپ کے پاس ہے میرے حساب سے اتنے آپ بھرے ہوئے ہیں جو ہم نے علماء سے بھی سنا پر اتنی سمپلیٹی آپ کے اندر کیسے ہے مطلب اتنا سادگی میں کیسے رہتے ہیں سادگی کیا ہے سادہ تو ہم نے اپنے نہیں آج کل تو ہے نا حضرت چند لوگ آ کے پیچھے نہیں ہوں گے جب تک سادگی دیکھیں جب آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوں اور آپ نے اللہ کے مرد دیکھے ہوں کہ اللہ کے مرد کیسے ہوتے ہیں دیکھیں میں نے ابھی حضرت فیض ملت کا نام لیا علوم کے بادشاہ تھے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے لیکن ان کی سادگی کا عالم آپ دیکھیں میرے استاد گرامی استاد علماء حضرت علامہ غلام محمد تونسوی رحمت اللہ علی اپنے زمانے کے بادشاہ عالم تھے کشور تدریس کے بیتاج بادشاہ تھے حضرت ملک علماء علامہ آتا محمد بندیالوی کے جہاں نشین تھے تدریس کے اندر اور یہ وہ طالب علم تھے کہ استادوں کو ان کی تدریس پر ناز اور فخر تھا لیکن استاد صاحب کی آپ سادگی دیکھیں ایک کرتہ تھا سادہ کوئی آپ کے اردگرد کوئی خلیفہ مرید نہیں تھے اور استاد صاحب جناب ایک تحمد لگا ہوا ایک سادی ٹوپی لگی ہوئی بلکہ ایک دفعہ ہم ایک جگہ گئے تو مجھے فرمانے لگے کہ امامہ شریف میرے سار پہ تم باندھوگے اللہ یعنی اتنی سادگی کہ اپنے ہاتھ کا امامہ بھی میں حضرت کو میں نے باندھا الحمدللہ یہ مجھے سادت ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سادہ ٹوپی میں رہنا سادہ وضاقہ تھا یہ استادوں کا ایک طریقہ تھا تو اس میں عزت کم نہیں ہو جاتی جیسے عزت اگر میں آپ سے پوچھوں آپ یوکے میں ہیں اور آپ نے کوئی اس طرح کی ٹیم ساتھ نہیں رکھی ہوئی تو اس میں آپ کی عزت پر فرق نہیں آتا عزت اللہ دینے والا ہے سب عزتوں کا مالک وہ ہے جب آپ کی نظر اس مرکز پر ہو اور ادھر ہو تو پھر یہ دنیا کی جو چہل پہلے یہ بیمانہ ہو جاتی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ تو عزت عربی میں بھی آپ نے کتاب لکھی انگلیش میں بھی آپ نے لکھی تو اس حوالے سے کن موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا میں چاہوں گا یہ کام ذرا اشارت فرما دیں الحمدللہ انگلیش کے اندر میرے بہت سے مزامین جو ہیں وہ مقالات چھپے ہیں نیک پر موجود ہیں میرے اپنے سکولرز پین اور سکولرز انک ورڈ پریس ہیں ان پر موجود ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ مثلا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اقدس کے حوالے سے ایک میرا مقالہ بہت معروف ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے جتنے الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں مثلا اشحل اشکل پھر اقرن اور بہت سے الفاظ جو حدیث کے کتابوں کے اندر میں نے وہ جمع کیے تو حضور کی آنکھوں پر the handsome eyes of the beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مقالہ لکھا بہت مقبول بہت تفصیلی مقالہ ہے صرف حضور علیہ السلام کی آنکھوں پر تو اسی طرح اور بھی بہت سارے مضامین ہیں جو میری کتابیں آئی ہیں بالخصوص اردو میں جو کتابیں آئی ہیں مسئلہ افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ الحمدللہ میں نے صرف دو دنوں میں لکھا اللہ حکم اور فتاوہ رضی ویہاں کو پورا میں نے ایک ایک صفحہ کر کے میں نے دن رات لگا کے اس پہلے سے کچھ نوٹس بنائے ہوئے تھے میں نے ہباشی لگائے ہوئے تھے تو وہ میں نے مقامات جمع کیے عالی حضرت عظیم المرتبت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات تحقیقات تحریرات اور تنقیہات کی روشنی میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا مسئلہ یہ میں نے دو دنوں میں الحمدللہ لکھا ہوں بہت مقبول ہوا پاکستان سے چھپایا اسی طرح حضور سیدی تاج شریعہ نور اللہم ارقادہو نے اس کا مطالعہ فرمایا کلمات تصدیق سے اس کو مزین فرمایا اور بہت سے اہل علم نے اس کو سراحا الحمدللہ اس کے علاوہ میں نے مسئلہ علم غیب پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وساط علمی پر ایک تحقیقی میں نے الحمدللہ کتاب لکھی جو بہت مقبول ہوئی اور آج بھی اس حوالے سے ما شاء اللہ انڈیا پاکستان سے بالخصوص اہل علم حضرات رابطہ کرتے ہیں تو بہت ہی علمی انداز میں ایک سو باسٹھ اعتراضات اور فنی نقاط پر مشتمل کتابیں ون ہنڈرڈ ان سکسٹی ٹو اعتراضات اور نقاط پر مشتمل حضور اکدس اعتراضات کس حوالے سے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے کہ فلاں موقع پر آپ کو علم نہیں تھا فلاں آیت کہہ رہی آپ کو علم نہیں تھا یعنی ون ہنڈرڈ ان سکسٹی ٹو نقاط پر مشتمل کتاب الحمدللہ یہ میں نے لکھی اتنی مقبول ہوئی کہ کراچی کے ہمارے ایک عالم ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ انہوں نے یہ کتاب ایک دوسرے مسلک کے آدمی کو دی اور وہ ان کا ایک امام اور عالم تھا تو اس نے پوری کتاب پڑھی اور بعد میں اس نے کہا کہ یہ کتاب حق پر مبنی ہے اور میں آج کے بعد اسی کتاب کے عقائد کے موافق اپنے عقائد کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ تو اس پر بہت سے علماء نے ماشاءاللہ تقریزات لکھیں یہ تو ایک وہ ریزلٹ ہے جو آپ یہاں بتا رہے ہیں عربی کے اندر جو کتاب میں نے دو ہزار سات میں مرتب کی سیدی آلہ حضرت علی رحمہ کی وہ تقریزات آپ کی کتاب الدولت المکیہ جو آپ نے مکت المکرمہ میں لکھی اس پر اہل دمشق اور علماء شام کی وہ کلمی تحریرات اور تصدیقات جو اس وقت تک شایع نہ ہو سکی تھی تو الحمدللہ وہ میں نے کراچی سے حاصل کی اور شام شریف میں بیٹھ کر میں نے ان پر کام کیا اور مزے کی بات یہ ہے پڑی نہیں جا رہی تھی اسی وجہ سے جب وہ جامع نظامیہ سے کتاب چھپی تو وہ چھوڑ دی گئی تھی تو الحمدللہ میں نے حضرت شیخ اکبر مہیدین ابن عربی کا میں تصرف سمجھتا ہوں ان کے مزار پر بیٹھ کر میں نے الحمدللہ وہ میں نے علماء شام کی تقریزات کو میں نے صاف کیا ان کی تبیز کی اور الحمدللہ وہیں شام شریف سے میں نے اس کتاب کو الحمدللہ شائع کیا تو یہ عربی کے اور بھی الحمدللہ اور دو کے اندر اس وقت بھی الحمدللہ پروجیکٹس چاری ہیں اس وقت آپ کے اس آئیڈی ایس آپ کے تاہر قادری پوڈکیسٹ کی وساطت سے اپنا جو ایک ارادہ ہے اس وقت پروجیکٹ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن میں متمنی ہوں کہ آپ بھی اور ہمارے ویورز بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرمائے ہمارے لئے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچائے میرا ارادہ یہ اس وقت کے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج تک جتنے کیے گئے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا ایک انسائیکلوپیڈیا ہونا چاہیے اللہ اکبر یہ تو بہت بڑا کام ہوگا جتنے بھی اور یہ اردو میں آپ تحریح کریں گے انگلش میں ہونا یہ عربی میں چاہیے تھا دیکھئے ایک بہت بڑا پڑا لکھا طبقہ ہے انڈیا پاکستان کے اندر بھی جو انگلش بولتا ہے اور اس کے پاس جوابات نہیں ہوتے ان کے پاس انجنئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں لوئرز ہیں اب ان کے شعبے سے متعلق کئے دفعہ اعتراض ہوتا ہے دیکھو میڈیسن کے حوالے سے یہ نبی پاک کی بات درست نہیں یہ معادلہ مثلا تو اب ان کو تسلیب اخش جواب چاہیے سائنس کی روح سے اور غیر مسلموں کے جو اعتراضات ہیں تو انگلش شیک ایسی زبان ہے جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک رائج ہو چکی ہے تو اس کی میں ضرورت سمجھتا ہوں میرا ارادہ ہے اللہ تعالی نے اگر زندگی دی آفیت دی تو ایک زندگی کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک عظیم پروجیکٹ ہے یہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنے اعتراضات کیے گئے ہیں ایک دائرت المعارف اور انسائکلوپیڈیا کی شکل میں ان کا تحقیقی تنقیحی اور ایک مکمل یعنی دائرت المعارف کی حصیت سے جواب آنا چاہیے میں بھی اس نیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ تحریری کام کر لیں گے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ جب ہم اس تمام کام کو آئیڈی ایس کے ذریعے انشاءاللہ آپ ہی کے ذریعے ہم ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکے انشاءاللہ آئیڈی ایس یہ نیت کرتا ہے کہ ہم آپ کے اس کام میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مفت صاحب تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسری طرف میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر انفلائنس بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ خونی رشتوں کو چھوڑ کر لوگ موبائل کے رشتوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں تو آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں مطلب ہماری اب جو قوم یہ کہاں جائے گی مطلب کس طرف لے کر جا رہی ہے جی دیکھئے سوشل میڈیا کے دو رخ ہیں اس کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تو دو باتیں جو ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ فیس بک فرینڈز جو ہیں نا آپ کے آپ ان کو جانتی بھی نہیں ہے مشکل گھڑی میں وہ کام نہیں آئیں گے آپ کی جو سوشل انٹریکشنز ہیں انگیجمنٹس ہیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے رواداری ہے ملاقات ہے دیکھیں کتنی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں لوگوں سے دیکھیں آپ ملاقات کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں معانقہ کرتے ہیں فیس ٹو فیس ملاقات کرتے ہیں گناہ جھڑتے ہیں سبحانہ آپ ان چیزوں سے آپ محروم رہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو مشکل گھڑی میں جو ہے کون لوگ کام آئیں گے آپ کے مشکل گھڑی میں کون سے لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ ان رشتوں کو ان کی قدر کریں ان کو پہچانیں ان کی قدر کریں ان کو ٹائم دیں دوسری بات یہ ہے کہ لوگ منٹل ہیلتھ کے ایشوز میں مبتلا ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے اس کے لیے میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہنا ہوں ویورز کو اس کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر اپنا لیمٹ رکھیں کہ میں کتنا اس کو استعمال کروں گا بہت ضروری ہے لیمٹ لگانا اور اپنی لیمٹ کا محاسبہ جس طرح صوفیہ کی رہا محاسبہ کرتے ہیں نفس کا آپ پبندی کے ساتھ محاسبہ کرتے رہیں کہ میں اپنی سکرین کو کتنا دیکھتا ہوں آج کل فونز کے اندر فیڈز کو فلٹر کریں آپ کن پیجز کو فالو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عقل کی نعمت دی ہے کس سے بھر رہے ہیں بھوسے سے بھر رہے ہیں اس کو بھوسے سے بھر رہے ہیں آپ اس کو یا علم کے ساتھ نور کے ساتھ بھر رہے ہیں یعنی کس چیز کے ساتھ بھر رہے ہیں اس کو اب دیکھیں ایک دل ہے اور آنکھیں ہیں کان ہیں تو یہ سب جو ہیں ذرائع ہیں یہ راستے ہیں یہ کھڑکیاں ہیں جو دل تک پہنچتی ہیں تو ان آنکھوں کے ذریعے کیا جا رہے ہیں دل کے اندر ان کانوں کے ذریعے کیا جا رہے ہیں دل کے اندر کوئی فلٹر اگر آپ نہیں لگائیں گے اپنے دل و دماغ کے اندر تو آپ کے دل میں جو محل ہوگی جو گندگی بھرے گی تو کیا آپ کا دل اس لیے بنا تھا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اعقل کا صحیح استعمال ہے ہر بندہ محاسبہ کرے اپنی فیڈز کو صاف رکھیں اور آپ جو کچھ ویو کریں گے یہ الگریدمز ایسے بنیں سوشل میڈیا کے جو کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا ماضی میں دیکھ چکے ہیں وہ ہی آپ کو دکھایا جائے گا تو اپنی سکرین کو صاف رکھیں اور اپنا وقت زیانہ کریں اللہ نے اس وقت کی جگہ جگہ قسم قرآن مجید میں ارشانت فرمائی کبھی صبح کی قسم کبھی شام کی قسم کبھی سورج کی قسم تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کریں ورنہ ہم نے دیکھا ہے لوگ بلکل ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں دنیا سے کٹ جاتے ہیں تو آپ صحیح چینلز کو دیکھیں درست عقائد والے علماء کو سنیں اور اس کو دینِ مطین کو سمجھنے کا ایک ذریعہ سمجھیں جسے آپ دینِ مطین کو سمجھیں گے اچھے علماء کو سنیں اچھے سناخانوں کو سنیں تو اس کا صحیح استعمال کیا جائے ورنہ عقائد اور نظریات کا بگاڑ بھی آئے گا ڈپریشن کے لوگ بھی مریض ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے بالکل اپنی دنیا سے کٹ جائیں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھیں اور یہ صرف سوشل میڈیا نہیں یہ گیمنگ کی دنیا بھی ایسی ہو چکی ہے کئی کئی گھنٹے جو ہے بچے جوان جو ہے وہ گیمز میں لگا دیتے ہیں ساری ساری رات گیمز میں بیٹھے ہوئے تو جو ہمارا ایک دین کا ایک ہے کہ ایک دوسرے سے ملیں ہمارا ایک سوشل دین ہے آپ ایک دوسرے سے ملاقات کریں بات چیت کریں حسن اخلاق کا مظاہرک کریں یہ ساری چیزیں ہم ان سے محروم ہو رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اس کو مینج کیا جائے اسی طریقے سے میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ بھئی کوئی مریض ہے اور اس کو کوئی کہے کہ بھئی آپ چار پانچ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور وہ جو آپ کی دوائے آپ کے لئے تجویز کرتے ہیں ان کی سب کی سنیں مگر فیصلہ خود کریں یہ کبھی نہیں سنا مگر یہ بات لوگ کرتے ہیں کہ بھئی سوشل میڈیا پر آپ سب کو سنیں اور فیصلہ خود کریں تو بھئی ایک مریض جب اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ دوکٹرز نے جو قابل دوکٹرز نے دوائے تجویز کی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں اور دوسرے نورمل ڈاکٹر نے یا نورمل آدمی نے کیوں صحیح ہے کہ نہیں تو دین کے معاملے میں یہ عام بندہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے اور پھر وہ اس بات کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کو سنیں اور پھر فیصلہ آپ کریں نہیں کر سکتا بلکل صحیح آپ کی بات انسان اس طرح نہیں کر سکتا تو آپ ہر طرح کے جب بندوں کو سنیں گے تو آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی متزلزل ہو جائے گا اور آپ اس قابل ہی نہیں رہیں گے آپ تھے بھی نہیں اور مزید آپ تشویش کا شکار ہو جائیں گے اور ہم نے دیکھا ہے لوگ معاد اللہ معاد اللہ بے دین ہو جاتے ہیں دین اسلام چھوڑ دیتے ہیں صرف اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے تو میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں ہم آج کے زمانے میں حفظ صاحب آج کے زمانے میں کوئی جوتا بھی خریدتا ہے تو وہ اس کو چک کر کے خریدتا ہے کہ میری جیب سے پیسہ نکلے گا تو یار یہ ایمان کی بات ہے عقیدے کی بات ہے سلامتی دل کی بات ہے تو اس دن جو ہے نا صرف قلب سلیم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور قلب سلیم کیا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو وفاداری ہو صحیح ایمان ہو صحیح عقیدہ ہو تو جب یہی مہلہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں آپ شکوک و شبات اور وسوسوں کا شکار رہیں گے ساری زندگی تو کیا حاصل پھر زندگی کا تو جب آپ بغیر چک کیے انویسٹیگیٹ کیے یہ شوز اے کوالٹی کا ہے بی کوالٹی کا ہے آپ جوتا نہیں خریدتے تو آپ آپ کا دل اتنا سستا ہے ایمان اتنا کم قیمت ہے کہ آپ ہر کسی کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں اور سنتے ہیں تو کچھ تو انسان کو حیاء ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ وہاں کہ صحیح سودا بھی ہم لیں گے تو صحیح بندے سے لیں گے غلط بندے سے اگر صحیح سودا بھی دے رہا تو ہم نہیں لیں گے تھوڑا سا بھی شک ہوا تو ہم پیسے نہیں دیں گے جی اللہ ہو اکبر اچھا آپ افسر یہ بتائیے جیسے آپ یوت آپ کے پیچے بہت دیوانی ہے ویسے تو سارے سنتے ہیں مگر یہ بتائیے کہ یوت جو چاہتی ہے کہ اب اسلامی تعلیمات کی طرف وہ سیکھنا بھی چاہتی ہے پھر عمل کرنے کا بھی ذہن بنتا ہے آپ جیسے علماء کرام کی گفتوں کو سن کر تو آپ سب سے پہلے ان کو کن عوامل کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے آپ یہ کام کریں یہ سیکھیں اور یہ کام کریں وہ کونس عوامل ہے تاکہ ہماری یوت کو پیغام جا رہا ہے تاکہ وہ اب عمل کی طرف جا سکے جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو دینی ترجیحات ہیں دینی جو فرائز ہیں فرض علوم ہیں وہ سب سے پہلے نوجوانوں کو پڑھائے جائیں اور اس حوالے سے ان کی ترغیب ان کو دی جائے اس میں بنیادی طور پر جو اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صاحب علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین آسمانی کتابیں ہیں یہ جتنے بنیادی عقائد ہیں ان عقائد کے حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت کی جائے دوسرا جو فقہی معاملات ہیں طہارت کے ہیں نماز کے ہیں زکاة کے ہیں روزہ حج وغیرہ کے معاملات ہیں یہ دینی فرائز فرض علوم جو ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیدھت تیبہ کے جو اہم گوشے ہیں نبی پاک صاحب علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے ہیں موجزہ جس سے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں راسخ ہو اور آقا کریم کی کا قرب دلوں کو نصیب ہو تو وہ بہت اہم ہے زمانے میں آقا کریم کی محبت دلوں میں اڈیلنا ڈالنا یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی جب آپ کا رشتہ اپنے نبی سے کمزور ہوگا آپ کا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جب تک آپ کا رشتہ اپنے نبی سے استوار ہے قائم ہے تو آپ بہت کچھ پا لیں گے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے دین و دنیا کی عزتیں ملیں گے تو اس وقت جو ایک جنگ لڑی جا رہی ہے وہ مسائلز کی اور وار کی جو آج صورت ہے وہ نظریاتی اور فکری جنگ ہے تو اس نظریاتی اور فکری جنگ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ فاقہ کشیم موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے جسم سے نکال دو تو آقا کریم کی محبت جو ہے یہ دلوں میں ڈالنی ہے آقا کریم کی موجزات شمائل اقتص حلیہ مبارکہ سیرت طیبہ فضائل و کمالات یہ سب سے بنیادی چیز ہے یہ روح ایمان ہے مغز ایمان ہے مغز قرآن ہے بنیادی ہماری دین کی تعلیم سیرت طیبہ کا درس سیرت طیبہ ان کو پڑھائی جائے حدیث احادیث مبارکہ کا ان کو درس دیا جائے تو یہ بہت بنیادی فیکٹرز ہیں ایک چیز جو ہے نا ان کے انٹریسٹ بھی دیکھے جائے کہ نوجوانوں کے انٹریسٹ کیا ہیں زمانے میں مورڈن ایشوز ہیں تو مورڈن ایشوز پر بھی ایک گائیڈنس ہونی چاہیے نوجوانوں کے لیے خصوص ہات ٹاپکس جو آتے ہیں نوجوان اس پر سننا چاہتے ہیں تو جتنے میں آپ کے چینل کی وساطت سے اپنے لیے بھی اور اپنے وہ ساتھی جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا کچھ کام ہم ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو کچھ اہم ایشوز جو ہیں جو اس زمانے میں چر رہے ہیں سارے علماء جتنے سننی سپیکرز ہیں علماء ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے موضوع لیں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور مختلف موضوعات جو نوجوان سننا چاہ رہے ہیں دوسرے مسئلہ کے لوگ کن ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں وہ گیپ ہے اس کو فل کیا جائے سخت ضرورت ہے اس چیز کی اچھا کچھ اور چیزیں جو بہت اہم ہیں نوجوان ان کو پسند کرتے ہیں بالخصوص جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے ایتھیزم کا موضوع ہے الہاد کا بیدینیت کا جو ایک موضوع ہے سیکلرزم کا ہے کیپٹلزم کا ہے کومینزم کا ہے سوشلزم کا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس وقت بہت سارے معاملات ٹرانس جنڈرزم کے حوالے سے ہیں الگی بی ٹی کیو کے حوالے سے ہیں پھر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ سائنس سے اس کا شوق ہے تو قرآن مجید اور کاؤزمولوجی قرآن مجید اور حدیثِ طیبہ میں سائنسی جو پہلو ہے اس کو جا کر کیا جائے قرآن مجید کے جو پوزیٹیف پیلوز ہیں سائنسی حوالے سے جو قرآن مجید کے انکشافات ہیں حدیثِ مبارکہ میں جو انکشافات تو یہ ایک دلچسپ مضامین جو ہے لیکن یہ تو آپ مشکل کر رہے ہیں حضرت اس کے لئے اس پیکرز کو تو محنت کرنی پڑے گی نہیں محنت دیکھیں بغیر محنت سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مسئلک کے علاوہ لوگ کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے تو کرنا پڑے گا آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا دین کا کام آپ کمفرٹ زون سے نکل کر آپ کو کرنا پڑے گا قرآن مجید فرقان حمید اور سنت متحرہ کے جو سائنسی پہلو ہیں زمانے میں وہ بہت اٹریکٹیو ہے ایمبریولوجی ہے اسٹرونمی ہے ایردھ سائنسز ہیں تو یہ دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں سبحان اللہ تو بہت ماشاءاللہ دین کی عظیم خدمت بھی ہے اور لوگ اپنے دین پر قائم میں یہ نہیں کہتا کہ سائنس کی وجہ سے دین پر قائم رہیں گے لیکن سائنس کو ویلیڈیشن مل جائے گی وہ 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 قرآن و حدیث سے سائنس کو ویلیڈیشن مل جائے گی ہماری ترجیح تو وہ ہے سبحان اللہ اچھا مفصم میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کا جو فیورٹ ٹوپک ہے سیدت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا ہے پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں مگر زبان آلہ حضرت کی استعمال کرتے ہیں انداز لہجہ تو آلہ حضرت امام احمد رضا خان سے اس جنون کی حد تک محبت کی کیا وجہ ہے بہت بنیادی وجہ والد گرامی ہے جس طرح میں نے ارز کیا بچپنے سے ہی سیدی آلہ حضرت لے رحمہ کا چرچہ آپ فرماتے رہے سیدی آلہ ہر دعا کے اندر ہر دعا کے اندر سیدی آلہ حضرت کا نام لے کر دعا مانگتے ہیں والد گرامی اللہ تعالی ان کا سایہ دراز فرمائے تو ایک بہت بڑی بنیادی وجہ والد گرامی کی تربیت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے کچھ ہوش سمالہ اور کچھ دو چار حرف سمجھنے کے لائق ہوئے تو ہم نے جب آلہ حضرت کی کتابوں کی طرف رخ کیا میں نے جس طرح ارز کیا میں شام شریف پی رہا ہوں بڑے بڑے جید اکابر اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھے ہیں انگلیش عربی اردو مسادر کتابیں قرآن تفسیر حدیث فق عقائد بہت کچھ دیکھا ہم نے لیکن جب ہم آلہ حضرت رحمہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک الہرہ کائنات ہیں ایک تنہا جہان ہے آلہ حضرت رحمہ سبحان اللہ یعنی اتنی ہماگیر شخصیت چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر پوری پوری کتاب لکھ دینا قرآن سے استدلال حدیث سے استدلال اقوال اعیمہ سے استدلال پھر اپنی تشریحات تنقیحات اپنے تفسرے تو وہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خدادات صلاحیت تھی پھر آپ کی شاہری اور عجیب بات یہ ہے کہ علم اور عشق کا امتزاج ان کو جوننا کیونکہ جو عشق کے تیور سے جو آشنا ہو جاتے وہ اپنا تن من دھن کھو بیٹھتے ہیں لیکن سیدی آلہ حضرت نے اتنا کچھ معرفت کی کائنات میں اور عشق کی دنیا میں اتنا کچھ سمجھ اور دیکھنے کے باوجود بھی آپ پر فقہ کا پردہ رہا آپ فقی رہے تو یہ حیرت ہوتی ہے یعنی تقریباً الگ بگ تین سو کلام ہیں سیدی آلہ حضرت لرحمہ کے اچھا وہ کہاں وقت نکالا انہوں نے کلام ہمارے پاس ہیں اس پر سیدی آلہ حضرت نے ساڑھے چار سو صفحات میں عربی زبان کے اندر تفسیر لکھ دی اور سورہ ودہا کی تفسیر آپ نے اسی اجزا کے اندر لکھی خود لکھا تقریباً چھے سو صفحات میں سورہ ودہا کی تفسیر وہ مکمل نہیں کی آپ نے اور عربی زبان کے اندر یعنی آپ کو تفسیر کے میدان میں دیکھیں تو مفسر آزم نظر آتے ہیں حدیث کے میدان میں دیکھیں فقیح آزم نظر آتے ہیں اقائد اور علم کلام کے میدان میں ناد کے میدان میں دیکھ میدان سب سے بہترین سب سے آلہ ناد کو شاعر نظر آتے ہیں تو ہر میدان میں آپ ممتاز نمائے ہیں تو یہ علم اور عشق کا امتزاج سعیدی آلہ حضرت میں یہ بہت میں سمجھتا ہوں بڑی کرامت تھی سعیدی آلہ حضرت اور دوسری بات کہ آپ کی تحقیقات کے اندر گہرائی اور گہرائی دونوں چیزیں بریٹھ اور ڈیپتھ یعنی گہرائی اور گہرائی دلائل کے امبار لگا دینا ایک موضوع پر جس طرح ایک بہرت متلاتم اور اس کی جو ہے وہ موجیں مار رہا ہو دریا سمندر تو اس طرح دریا جو ہے آپ کے کلم سے بہریں اور پھر معرفت کی گہرائی سعیدی آلہ حضرت کے کلم سے چھلکتی نظر آتی ہے تو اس طرح میں نے ارز کیا بہت ہم ایک موضوع لیتے ہیں ہم تفسیریں دیکھتے ہیں حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں شروعات دیکھتے ہیں فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں پھر جب آلہ حضرت کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو علم نشرہ کر دیتے ہیں ساری بات کو وہ جو کہتے ہیں آلہ حضرت مطلب بہت ایکسٹریم تھے اس بات کو کس طرح بہین کریں گے رحماؤ بینہم اشداؤ والا کفار رحماؤ بینہم کا مصداق تھے سیدی آلہ حضرت آپ فرماتے تھے کہ کامل ایمان اسی کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے اور حدیث شریف بھی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے اللہ کی رضا کی خاطر نفرت کرے اللہ کی رضا کی خاطر منع کرے یا دے اسی کا ایمان کامل ہے تو دیکھیں سختی نرمی ہر جگہ نہیں کی جاتی اور سختی بھی ہر جگہ نہیں کی جاتی نرمی کے مواقع ہیں جگہ ہیں اور بندہ بالکل نرم ہو جائے اور کوئی سختی ہی نہ ہو تو وہ بغیرت ہو جاتے ہمارے پیر صاحب تو کسی کو برانی کہتے ہو جلو وہ تو بغیرت ہو جاتے آپ دیکھیں نا صدیق اکبر کے اندر غیرت تھی ابوبکر صدیق کے اندر غیرت تھی تو غیرت تو ایمانی ہمیت اور غیرت تو ایمان کا ایک جزوے لازم ہے تو سیدی آلہ حضرت کی خوبی یہ ہے دین کے فرائز ہیں واجبات ہیں سنتیں ہیں مستحبات ہیں مبارات ہیں گیارہ حکام کی تنقیز سیدی آلہ حضرت نے کی تو آلہ حضرت کے مزاج جو مزاج تھا نا وہ شریعت میں ڈھلا ہوا سانچا تھا سیدی آلہ حضرت کے رحمہ کا جس لیول کی سختی چاہیے تھی اسی لیول کی سختی آپ نے کیا مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھا واجب کو واجب کی درجے میں رکھا فرض کو کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہی ہے تو آپ آلہ حضرت کے رحمہ کی نرمی پر بہت سارے واقعات ہیں تو آپ نے جو کچھ لوگ پٹھڑی سے اتر گئے تھے آپ نے پہلے نرمی سے سمجھائے ان کو پہلے نرمی سے سمجھائے اور خود فرمایا ملفوضات شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ آلہ حضرت کے جملے ملفوضات شریف کے اندر کہ نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں نہیں ناظرین کرام کو میں یہ بتاؤں کہ یہ اس وقت یوکے میں ہمارے ڈاکٹر شیخ منورتیق صاحب ایک بہت بڑے الحمدللہ اسلامک انگلیش سپیکر ہے یعنی یوتھ تو آپ کی دیوانی ہے جتنے پراغمز میں نے ان کے ساتھ یہاں کیے یا مجھے جو میرے جو مشاہدات ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی جس محفل میں یہ گفتگو فرما رہے ہوں ایک سہر قائم ہو جاتا ہے اور وہ سہر کوئی دوسرا نہیں ہوتا وہ حضور کی محبت کا ایک سہر ہوتا ہے ایک ایسا میکنزم قائم ہو جاتا ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی واقعتاً حضور کی محبت ہی اسی میں نجات ہے اور اسی میں سب کچھ ہے اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتے ہوئے ماشاءاللہ آپ کی سپیچ سے آپ کی گفتگو سے اور آپ کی بڑی بہت زیادہ آپ کی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہے آمین 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 موسیقا موسیقا